موسیقی اور میری تعریف میرے بارے میں انہوں نے جو تعریفی اور توصیفی کلمات بھی کہیں کہ ابرار کاشیف صاحب یا ایسے ابرار کاشیف صاحب ویسے اصل میں ہمارے علاقے میں ایسی تعریف مرنے والے آدمی کے بارے میں کی جاتی ہے بہرحال انہوں نے زندگی سے بھرپور بات یہاں پر کی زندہ شخص کے بارے میں میں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں آگرہ کا انہوں نے حوالہ دیا کہ آگرہ میں محبتوں کی نشانی ہے آگرہ میں ایک اور بھی چیز ہے جس کے لیے آگرہ بہت مشہور ہے آپ جانتے ہیں محبت کے بغیر آدمی پاگل ہوئی نہیں سکتا دوستو اس زمانے میں محبت مطلب پاگلپن کیا دوسرا نام ہے یقین جانیے دوستو لکھنو میں ایک شیر کہا تھا انیس سنجید کی چاہتا ہوں آپ کس شیر پر انیس آسا نہیں آباد کرنا گھر محبت کا یہ ان کا کام ہے جو زندگی برباد کرتے ہیں تو زندگی برباد کرنے والے لوگ محبتوں کے تاج محل تعمیر کرتے ہیں اور جنابِ ارجون سنگھ صاحب نے اس منج سے محبتوں کی اور خوبصورتی کی اور زبان اور تہذیب کا جو تاج محل تعمیر کیا ہے وہ اس کے لیے صدی و یاد رکھے جائیں گے اپنے دل میں سینے میں دل بن کر دھڑکتے رہیں گے آئیے اس محفل کو ایک خوبصورت مزائی اشائر کے حوالے کیا جائے دوستو آگرہ اور پاگل خانے کا ذکر میں نے کیا تھا ایک مرتبہ ایک پاگل خانہ دیکھنے کا اتفاق مجھے ہوا میں نے ڈاکٹر سے اجازت چاہی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پاگل خانہ گھمالائے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پاگل لوگ اپنی زندگی میں کرتے کیا ہیں انہوں نے ایک اسسٹنڈ ڈاکٹر کو میرے ساتھ کیا اور کہا کہ انہیں پاگل خانہ گھمالائے میں جب اندر گیا پہلے پنجرے پر میں نے دیکھا کہ ایک پاگل وہاں قید تھا بڑی بڑے بال بڑے آنکھیں اس کے گال اندر کو پچکے ہوئے دھنسے ہوئے ناخن اس نے مجھے دیکھتے ہی پنجرے کے پاس آکے کہنے لگا سلاخوں کو پکڑ کر شبنم تم کہاں ہو شبنم میں آج بھی زندگی کی اس دوراہے پر کھڑا ہوں جہاں سے لوٹ کر نہیں جا سکتا میں گھبرا گیا پیچھے اٹ گیا میں نے ڈاکٹر سے کہا یہ کیا کیس ہے وہ ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا شبنم یہ اس سے محبت کرتا تھا اس کے عشق میں پاگل ہو گیا اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی یہ اس کے عشق میں پاگل ہو گیا میں دوسرے پنجرے پہ پہنچا وہاں کا پاگل مجھے دیکھتے ہی چیخ نے چنگارنے لگا میری طرف بڑھنے لگا مجھے نوشنے خسوٹنے کی کوشش کرنے لگا میں گھبرا گر پیچھے اٹ گیا میں نے کہا ڈاکٹر سے یہ کیا کیس ہے ڈاکٹر نے کہا یہ وہ ہے جس سے شبنم کی شادی ہوئی تھی تو بڑی عجیب عجیب باتیں کبھی کبھی ہو جاتی ہیں دوستو آپ نے بھرپور زندگی کا مزالیت اور اس زندگی اس مشاعرے کو زندگی دی ہم آپ کے شکریہ ادا کرتے ہیں ابراہیم ساغر کے حوالے اس محفل کو کرتے ہیں جو تنزیہ اور مزائیہ شاعری کا پوری اردو دنیا کے ایک مقبول اور مشہور نام ہے چنابِ ابراہیم ساغر صاحب جو دھولیا مالے گاؤں مہاراشتر سے تشریف لائے ہیں مہترم خامین کرام اسلام علیکم عرض کیا ہے کہ ہاتھ پاؤں نہ چلے تو مو چلانا چاہیے ہاتھ پاؤں نہ چلے تو مو چلانا چاہیے ورنہ یارو دم دبا کر بھاگ جانا چاہیے ہاتھ پاؤں نہ چلے تو مو چلانا چاہیے ورنہ یارو دم دبا کر بھاگ جانا چاہیے راج نیتی میں تمہیں گھر چاہیے اونچہ مقام راج نیتی میں تمہیں گھر چاہیے اونچہ مقام راج نیتی میں تمہیں گھر چاہیے اونچہ مقام لیڈروں کے آگے پیچھے تم ہلانا چاہیے ہاتھ پاؤں نہ چلے تو مو چلانا چاہیے جو وفہ داری کا ساغر بھول بٹھے ہیں بھول بلٹے ہیں سبق کھوڑ کتے کا انہیں لیکن چٹانا چاہیے جو وفاداری کا ساگر بھول بلٹے ہیں سبق کھوڑ کتے کا انہیں لیکن چٹانا چاہیے ہاتھ ساؤں نہ چلے تو مو چلانا چاہیے ورنہ یارو تم دبا کر بھاگ جانا چاہیے ممانی صاحبہ مامو الکھن لرنے والے ہیں ممانی صاحبہ مامو الکھن لرنے والے ہیں اب ان کے سر پر جتنے بال ہیں ساتھ جھرنے والے ہیں ممانی صاحبہ مامو الکھن لرنے والے ہیں اب ان کے سر پر جتنے بال ہیں ساتھ جھرنے والے ہیں جو سب کو گالیاں دیتے تھے آپ خاموش بیٹھے ہیں جو سب کو گالیاں دیتے تھے اب خاموش بیٹھے ہیں انہیں معلوم ہے شاید کے جوتے پڑھنے والے ہیں جو سب کو گالیاں دیتے تھے اب خاموش بیٹھے ہیں انہیں معلوم ہے شاید کے جوتے پڑھنے والے ہیں مومانی صاحبہ مامو الکھن لرنے والے ہیں اب ان کے سر پہ جتنے بھال ہیں ساتھ جانے والے ہیں چار مفر پیش کرتا ہوں کہ پہنچا جب آدھی رات کو میں کوئے یار میں پہنچا جب آدھی رات کو میں کوئے یار میں کتے کھڑے ہوئے تھے میرے انتظار میں چھوڑو یہ شائری چلو نتا گری کریں دولت کی ریل پیل ہے اس کارو بار میں بہت بہت شکریہ حامن کرام اور وقت کیا ہے کہ چائے پینے کے لیے جب بھی وہ آ جاتے ہیں چائے پینے کے لیے جب بھی وہ آ جاتے ہیں چائے پینے کے لیے جب بھی وہ آ جاتے ہیں مجھ کو بیٹھا ہوا ہوتل پہ ہی پا جاتے ہیں اور جب بھی آتا ہے میرا پان تیرے پان کے ساتھ چائے پینے کے لیے جب بھی وہ آ جاتے ہیں مجھ کو بیٹھا ہوا ہوتل پہ ہی پا جاتے ہیں جب بھی آتا ہے میرا پان ترے پان کے ساتھ جانے کیوں لوگ میرے پان کو کھائی جاتے ہیں جب بھی آتا ہے میرا پان ترے پان کے ساتھ جی بھائی جی بھائی ارض کیا ہے کہ میں بھوکا پیاسا آیا ہوں تیرے مکان پر مکھن لگا کے دے دے میری جان نان پر دستک دیئے بھوکا پیاسا آیا ہوں تیرے مکان پر مکھن لگا کے دے دے میری جان نان پر دستک دیئے بغیر ہی داخل میں ہو گیا دستک دیئے بغیر ہی داخل میں ہو گیا خوش آمدید لکھا ہوا تھا مکان پر دستک دیئے بغیر ہی داخل میں ہو گیا خوش آمدید لکھا ہوا تھا مکان پر مانا کے ہاتھ پاؤں میں ساگر نہیں ہے تم مانا کے ہاتھ پاؤں میں ساگر نہیں ہے تم ساگر نہیں ہے دم ہو جاؤں گا نسار میں ہندوستان پر مانا کے ہاتھ پاؤں میں ساگر نہیں ہے دم ملکہ ستھیا کہ مانا کے ہاتھ پاؤں میں ساگر نہیں ہے دم ہو جاؤں گا نسار میں ہندوستان پر جذبہ حبول وطنی سے سرشار خوبصورت شیر چار نسرے بیش کر رہا ہوں بطور خاص توجہ جاؤں گا مجھے تیواری صاحب کہاں ہے مجھے بھائی توجہ کہ ایک شاعر ہے جو ہر بار ستاتا ہے مجھے جب بھی ملتا ہے بہت شیر سناتا ہے مجھے ایک شاعر ہے جو ہر بار ستاتا ہے مجھے جب بھی ملتا ہے بہت شیر سناتا ہے مجھے دوستوں ایک قدم بھی نہیں میں چل سکتا دوستوں ایک قدم بھی نہیں میں چل سکتا خوخلا کہتے ہیں جس کو وہ چلاتا ہے مجھے دوستوں ایک قدم بھی نہیں میں چل سکتا بہت اچھے سا کہتے ہیں دوستوں ایک قدم بھی نہیں میں چل سکتا دوستوں ایک قدم بھی نہیں میں چل سکتا ہاں اکھلا کہتے ہیں جس کو وہ چلاتا ہے مجھے بہت بہت شکریہ جی بھائی مجھے اپنی پفن سے پیش کر لینے دیجئے عربتیا ہے کہ حرام کھور ولیمہ تلاش کرتا ہے حرام کھور ولیمہ تلاش کرتا ہے پھر اکھ کے بعد میں تھنڈا تلاش کرتا ہے حرام کھور ولیمہ تلاش کرتا ہے پھر اکھ کے بعد میں تھنڈا تلاش کرتا ہے اسے تو شہروں سکھن سے نہیں کوئی مطلب مشاعروں میں وہ مجرد تلاش کرتا ہے اسے تو شہروں سکھن سے نہیں کوئی مطلب مشاعروں میں وہ مجرد تلاش کرتا ہے تجھے خبر بھی ہے بے پردہ گھومنے والی اسے تو شہروں سکھن سے نہیں کوئی مطلب مشاعروں میں وہ مجرد تلاش کرتا ہے تجھے خبر بھی ہے بے پردہ گھومنے والی تو اچھے چاہوں گا تجھے خبر بھی ہے بے پردہ گھومنے والی تجھے ہواف کا درندہ تلاش کرتا ہے با 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 تجھے خبر بھی ہے بے پردہ گھومنے والی، تجھے ہواس کا درندہ تلاح کرتا ہے، اجسے لئے کہ وہ پڑوخن نظر نہیں آتی۔ وہ پڑوخن نظر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی۔ وہ پڑوخن نظر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، وہ پہلے ہر بات پر وہ آتی تھی۔ پہلے ہر بات پہ وہ آتی تھی اب کسی بات پر نہیں آتی میں بھی اب اس کے گھر نہیں جاتا وہ بھی اب میرے گھر نہیں آتی اب وہ رکھنے لگی ہے موبائل اس لئے داگ گھر نہیں آتی جس کی نظر it میری بیوی پر جس کی نوریں تھی میری بیوی پر جس کی نوریں تھی میری بیوی پر اس کی بیوی نظر نہیں آتی جس کی نوریں تھی میری بیوی پر جس کی نوریں تھی میری بیوی پر اس کی بیوی نظر نہیں آتی تم سے شرما رہی ہے بے شرمی تم سے شرما رہی ہے بے شرمی شرم تم کو مگر نہیں آتی تم سے شرما رہی ہے بے شرمی ہم فرار ہو گئی کھڑکی سے کود کر میں دوستوں کو شیڑ سنانے میں رہ گیا اب میں چاہتا ہوں عابد بھائی نے جس نمو کے لیے مجھے قائم ہے وہ پیش کر دوں جنروبام 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 نا ساتی نا گھوکام جنروبام جنروبام نا ساتی نا گھوکام جنروبام 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 مرگوں نے یاروں شادی نہیں کی شادی نہیں کی مرگوں نے یاروں مرگوں نے یاروں شادی نہیں کی اندے ہوئے حرام جنروبام جنروبام بہت 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 شکریہ ایک میں بولوں چار سنائے چار سنائے ایک میں بولوں ایک میں بولوں چار سنائے بیوی اے بے لگام جنروبام 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 پیار میں تیرے مونے ہوئے ہیں مونے ہوئے ہیں پیار میں تیرے مونے ہوئے ہیں او منی بدنام جنروبام 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 ڈھل پہ تمہاری کتنی پیاری کتنی پیاری ڈھل پہ تمہاری میرے عبدالکالام جنروبام جنروبام بات بات